پیارے ساتھیوں اگر آج ہم پور انڈسٹری کی جانب نظر دوڑائیں تو ہمیں ایسی لاکھوں لڑکیاں ملیں گی جو اس جہنم کے گڑے میں داخل ہو چکی ہیں اور اپنی مستقل سزا چھیل رہی ہیں لیکن ان لڑکیوں میں سے بعض پور سٹارز ایسی بھی ہیں جو اس دلدل سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی جن میں سے ایک نام میا خلیفہ کا بھی ہے لبنان میں پیدا ہونے والی میا خلیفہ نے اکتوبر 2014 میں پورنو گرافی میں قدم رکھا اور پورنو گرافی کی ایک ویب پورن ہب کے مطابق دسمبر 2020 تک میا سب سے زیادہ دیکھی جانے والی اداکارہ بان چکی تھی کیریئر کا یہ انتخاب اسے مہنگا پڑا اور ایک فلم میں ہجاب پہن کر کام کرنے کی وجہ سے اسے مشرق وستہ میں شدید تنقید اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا لہٰذا اس تنقید کے بعد اس نے تین ماہ بعد پورنو گرافک سنت کو خیر بات کہہ دیا اور اس کے ساتھ ہی پورن انڈسٹری کے متعلق ایسے ایسے انکشافات کیے جو کسی بھی شخص کے ہوش اڑانے کے لیے کافی ہیں اور یہی وہ انکشافات ہیں جن کو ہم نے آج کی ویڈیو کا موضوع بنایا ہے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ حقائق کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ پورن انڈسٹری کے خفیہ حقائق سے واقف ہو سکیں ناظرین گرامی پورن انڈسٹری کو خیر بات کہنے کے بعد میا خلیفہ نے بی بی سی کو ایک انٹرویو ریکارڈ کروایا جس میں وہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے اسے مارڈلنگ کی آفر ہوئی تھی اور جس شخص نے مجھے مارڈلنگ کی آفر کی تھی اس نے مجھے کہا کہ آپ دکھنے میں اچھی ہیں اس لیے آپ کو مارڈلنگ کرنی چاہیے اور جب میں اس شخص کی باتوں میں آ کر مارڈلنگ کے لیے تیار ہو گئی تو اس نے مجھے ایک اور بڑی آفر دیتے ہوئے کہا کہ اگر آپ مارڈلنگ چھوڑ کر فیش فلموں میں کام کریں گی تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ فیش فلموں میں آپ کا ٹائم بھی کم لگے گا اور پیسہ بھی زیادہ کمایا جا سکے گا اس انٹرویو میں خلیفہ مزید بتاتی ہے کہ جب بھی یہ لوگ کسی کو اپنے چنگل میں پھنسانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو مارڈلنگ یا کمرشل کی آفر دیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ آپ کی برین واشنگ کر کے آپ کو فیش انڈسٹری میں پھینک دیا جاتا ہے اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا میا خلیفہ نے بتایا کہ میں پیسے کے لالچ میں ان کی باتوں میں آ گئی اور فیش فلموں کے لیے اپنی رضا مندی ظاہر کر دی اس کے بعد جب انہوں نے مجھ سے کانٹرکٹ کیا تو مجھے بارہ ہزار ڈالر دیئے گئے جو اس وقت میرے لیے بہت زیادہ تھے لیکن مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان بارہ ہزار ڈالرز کے بدلے مجھے کیا کیا کرنا پڑے گا وہ بتاتی ہے کہ میں نے صرف تین مہینے فیش فلموں میں کام کیا اور میں نے بارہ فیش فلمیں بنائی اور مجھے ہر فلم کے بدلے ہزار ڈالر دیا جاتے تھے میا خلیفہ اپنے انٹرویو میں آگے چل کر بتاتی ہے کہ جب یہ لوگ آپ سے کانٹرکٹ کرتے ہیں تو آپ کو اتنا مشکل کانٹرکٹ پیپر دیا جاتا ہے کہ اس پر لکھی ہوئی انگلیش ایک عام شخص کی سمجھ سے باہر ہوتی ہے اور جب مجھے یہ کانٹرکٹ پیپر دیا گیا تھا تو میں اس وقت صرف اکیس برس کی تھی اور میں اتنی خاص پڑی لکھی بھی نہیں تھی اس لیے میں نے جلدی جلدی میں یہ کانٹرکٹ پیپر سائن کر دیا اس کے بعد جب میں اس اندھیر نگری میں داخل ہوئی تو مجھے آہستہ آہستہ سب چیزوں کا احساس ہونا شروع ہو چکا تھا لیکن میں نے دلی دل میں سوچا کہ میں چھپ کر کام کرتی رہوں گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چڑے گا کیونکہ میرا تعلق لبنان سے تھا اور وہاں کے لوگ ایسے لوگوں سے شدید نفرت کرتے ہیں لیکن مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ میری ویڈیوز اتنی وائرل ہو جائیں گی اور پوری دنیا میں پھیل جائیں گی اس طرح میں اتنی زیادہ مشہور ہو گئی کہ پورن ویب سائٹس نے میری وجہ سے ملینز آف ڈالر کمائے لیکن مجھے صرف بارہ ہزار ڈالر میں ہی ٹرخوا دیا گیا میا خلیفہ بتاتی ہے کہ جب میں اس انڈسٹری کے بحث اور ظالم لوگوں سے تھک چکی تو میں نے انڈسٹری چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کے بعد ویکی پیڈیا سے لے کر میں ہر جگہ گئی کہ انٹرنیٹ پر موجود میرا فیش مواد کاٹ دیا جائے لیکن مجھے کہیں سے بھی تسلی بخ جواب نہیں دیا گیا میا خلیفہ کہتی ہے کہ مجھے پہلی بار ہجاب پہن کر ویڈیو بنانے کا کہا گیا تو میں نے ان سے کہا کہ اگر میں نے ہجاب پہن کر ویڈیو بنائی تو لوگ مجھے مال ڈالیں گے لیکن حیرت انگیز طور پر میری اس بات پر وہ لوگ زور زور سے ہنسنے لگے جس کے بعد میں اتنا ڈر گئی کہ میں ان کو انکار نہ کر سکی اور ہجاب کے ساتھ ویڈیو بنانی شروع کر دی اور اس دن سے لے کر آج تک یہ ویب سائٹس میرے نام پر لاکھوں ڈالر کم آ رہی ہیں لیکن مجھے صرف بارہ ہزار ڈالر ہی دیے گئے ہیں اور میں نہیں جانتی کہ اب یہ لوگ کب تک میرے نام پر پیسے کماتے رہیں گے میا خلیفہ مزید بتاتی ہے کہ ایک ویڈیو بنانے میں بارہ سے چودہ گھنٹے لگ جاتے تھے اور مجھے ایسے ایسے طریقے سے سیکس کرنے کا کہا جاتا تھا کہ میں سن کر کام جاتی تھی لیکن وہ مجھ پر اتنے غالب آ چکے تھے کہ میں ان کو انکار نہیں کر پاتی تھی اور ان سب باتوں سے خطرناک بات یہ کہ ان فلموں میں بہت کچھ ایسا دکھایا جاتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب حقیقت ہے اور ہم بھی بلکل ایسا کر سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ سب جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے اس لیے ایسا کرنے کے شوقین افراد کبھی کامیاب نہیں ہو پاتے جس کے نتیجے میں ان کے گھر تک تباہ ہو جاتے ہیں جبکہ اب میں خود بھی عام لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتی مجھے میرے ماں باپ چھوڑ چکے ہیں اور میں اب جہاں بھی جاتی ہوں تو لوگ مجھے پوری نظروں سے ہی دیکھتے ہیں اس نے بتایا کہ میں نے اس انڈسٹری کو بہت بار چھوڑنے کی کوشش کی تھی لیکن یہ لوگ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ یہ آپ کو اپنے چنگل سے نکلنے نہیں دیتے اور آپ کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں ناظرین گرامی یاد رہے کہ اس انڈسٹری کے خلاف بغاوت کرنے والوں میں میا خلیفہ کے علاوہ لینہ روڈز کا نام بھی شامل ہے اور حالی میں لینہ روڈز کی جانب سے دیئے گئے ایک انٹرویو میں اس نے بتایا کہ میں نے صرف آٹھ ماہ فیش فلم انڈسٹری میں گزارے اور اس دوران مجھے کچھ ایسے کام کرنے پڑے جن کی وجہ سے میری ذہنی صحت شدید متاثر ہوئے مجھے ڈپریشن کا آرزہ لاحق ہو گیا اور ذہن میں خودکشی کے خیال آنے لگے اور میں اکثر خود کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ دی تھی اس نے مزید بتایا کہ فیش فلم انڈسٹری میں اس مختصر کیریئر نے میری ذہنی صحت کو اس قدر تباہ کیا کہ طویل علاج کے بعد بھی میں اپنی صحت سنبھال نہیں پائی لینہ روڈز نے بتایا کہ فیش فلم انڈسٹری میں اداکاراؤں کو انتہائی شدید نویت کے مناظر اکس بند کرانے پر مجبور کیا جاتا ہے جن میں شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کبھی کبار یہ تکلیف اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ کچھ اداکارائیں دورانے شیوٹنگ بے ہوش ہو جاتی ہیں اس نے بتایا کہ ایسا ہی ایک واقعہ ہماری ساتھی فیش اداکارہ جیانا ڈیور کے ساتھ پیش آیا تھا جو شیوٹنگ کے دوران مختلف انداز سے سیکس کرنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی اور جب وہ ہوش میں آئی تو اس کا پورا جسم مفلوج ہو سکا تھا اس نے بتایا کہ جب ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا تو معلوم ہوا کہ اس میں ویٹر بن بی ٹویل کی کمی واقع ہو چکی ہے اور اس کا جسم اسی وٹیمن کی کمی کی وجہ سے مفلوج ہوا ہے جس کے بعد وہ کئی ماہ تک بھی مار رہی اور طویل علاج کے بعد اس کا جسم دوبارہ حرکت کرنے کے قابل ہوا لینہ کا اس انٹرویو میں مزید کہنا تھا کہ فیش فلم انڈسٹری کے کیریئر نے میری زندگی ہی تباہ کر دی ہے اور اب میں جہاں بھی جاتی ہوں تو لوگ مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہیں اور اب میں نے انڈسٹری تو چھوڑ دی ہے مگر اس کے منفی اثرات تحال میرے ساتھ ہیں اور شاید ان سے میری کبھی جان نہ چھوٹ پائے میں سمجھتی ہوں کہ فیش فلم انڈسٹری میں کام کرنا عمر قید کی سزا کے مترادف ہے لہٰذا جو خواتین اس انڈسٹری میں آنے کا سوچ رہی ہیں میں انہیں نصیت کروں گی کہ اس طرف آنے کا خیال ذہن سے نکال دیں کیونکہ یہ انڈسٹری باہر سے جتنی خوشنوا ہے اندر آنے پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس سے کہیں زیادہ تاریخ جگہ ہے وہ بتاتی ہے کہ مجھے بارہ سال کی عمر سے ہی فیش فلم انڈسٹری میں کام کرنے کا شوق لہاک تھا لیکن میں اس پیشے میں صرف آٹھ مہینے ہی گزار سکی اور اب تک ان آٹھ ماہ کی تلخ یادیں میرا پیچھا کر رہی ہیں چوبیس سالہ لینہ روڈز نے بتایا کہ باہر کی لوگوں کو لگتا ہے کہ فیش فلم انڈسٹری سے وابستہ لوگ بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں مگر ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ فیش فلم انڈسٹری سے وابستہ اداکاروں کو انتہائی کم معافضہ دیا جاتا ہے اور میں بھی فیش فلم انڈسٹری چھوڑنے کے بعد ہی امیر ہوئی ہوں لینہ روڈز نے بتایا کہ جب میں نے اس انڈسٹری سے کنارہ کشی اختیار کی تو اس وقت میرے اکاؤنٹ میں بمشکل ایک لاکھ ڈالر پڑے تھے تہم اب میں کروڑ پتی بن چکی ہوں آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر انسان کو اس نجز غلیز اور گھٹیا کام سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین